موسیقی موسیقی اسلام علیکم صاحب و عبر سلام کیسے سب دوست ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے عباد رکھے جو جو میرے بھائی پردیس میں اللہ پاک انہوں نے بھی صحت اندر اسی دے اور اپنے افزو مان میں رکھے اچھا دوستو بہت سے دوستوں کا مجھے میسیج آ رہے تھے کہ مرگیں انڈے دے رہی ہیں فرٹیلٹی نہیں آتی انڈوں میں مرگیں کروس نہیں کرتے اور اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا آج دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے اس لیے میں نیچے بیٹھا ہوں اور تاکہ آپ کو آواز کلیر آئے اوپر ایک دو دوستوں نے بولا تھا شور بہت آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو آج نیچے بیٹھ کے ویڈیو پہلے بناتا ہوں میڈیسن کے حوالے سے اس کے بعد آپ کو اوپر جا کے شوق بھی کرواتا ہوں شوق میں آج کرواؤں گا آپ کو ہیرہ ترکش پیر کا اور بڑا پیارا پیر ہے دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ بھی بولنا ہے اور مجھے بتانا بھی آپ کو کیسا لگا اچھا ایک تو ابھی جو موسم گزر ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کا بتا دوں ابھی جو موسم گزر ہے اور گزر ہے ابھی دس سے بانہ دن باقی ہیں اس میں تو اس میں جانور کریز میں ہے ٹھیک ہے اس میں صحیح سے کروس ہوتے بھی نہیں ہیں پاکستانی جو پرانے اسیل ہیں وہ تو اس موسم میں ہنڈے نہیں دیتے دیتی مرگیاں تو جو ایمپورٹٹ ہیں تھائی وغیرہ یا جتنے بھی ایمپورٹٹ بیڈ لائنہ وہ ہنڈے چاہے کریز ہو چاہے ان کے پر اترے ہو بالکل ننگی بھی ہو تو پھر بھی وہ ہنڈے دیتی رہتی ہیں پورا سیزن ہنڈے دیتی ہیں وہ تو اس کا یہ حل ہے کہ دو مینے پیر نہ لگائے جائیں تو اچھا ہے جب موسم کھل جائے اچھی طرح کریز اپنی پکی کر لیں تو پھر آپ پیر لگائیں تاکہ انڈوں میں فرٹیلٹی بھی آئے اور جانور جو ہے نا اس وقت ہیپی ہو جاتے ہیں بہار کے موسم میں تو اس لئے کیونکہ دمیں کچھی ہوتی ہیں مرگوں کی بھی مرگیوں کی بھی تو اچھی طرح کروس نہیں ہوتے تو اس کے بیسے فرٹیلٹی کا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہاں اگر کروسنگ صحیح ہو رہی ہے سر پر ہیں پھر انڈے نہیں دے رہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا یہ ملے گی سترہ سور پر اس کی قیمت ہے ویٹرنری سٹور سے ملے گی کوئی بیچے ویٹرنری سٹور سے جا کے آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں آج میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو جو تیسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ سردیوں میں ایڈ کرنی ہے ابھی سردی کا موسم نہیں ہے وہ کس لی ہے وہ میں سردیوں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جو فرٹیلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے یا کروسنگ کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ چیز آپ مرگیں مرگیوں کو اور چوزوں کو پٹے پٹیوں کو سب کو دے سکتے ہیں یہ اس میں ویٹامنز ہیں اے بی ای سارے اور اس میں کافی اور بھی چیزیں ہم آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مرگیں اور مرگیوں کو دیں اور پٹے پٹیوں کو نہیں دے سکتے ہیں پٹے پٹیوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں ملٹی ویٹامنز بھی ہیں تو یہ ہے جی یہ دیکھیں اچھے سے دکھاؤ نام کلیر ہے یہ ایک لیٹر کی بوٹل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر سارے لکھا ہوئے اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ سنیں یہ دیکھیں اس میں ہے جی کیلشیم کلورائٹ میگنیشیم کلورائٹ زنک کلورائٹ آئرن کلورائٹ اور اوپر کلورائٹ اور میگنیشیم کلورائٹ اور اور ایسیڈ ہے کونسا فوسفورک فوسفورک ایسیڈ ہے اس میں تو تھوڑا سا نام مشکل ہے اس لئے نینے میں مشکل ہو رہی ہے تو برحال اس میں کافی چیزیں ہیں یہ آپ نے ایک سیسی ایک لٹر پانی میں یوز کرنا ہے اور یہ میں آپ کو اس لئے آرام سے نیچے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں بہت سے دوست کہتے ہیں ہمیں صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تو یہ ایک لٹر پانی میں ایک سیسی ڈالنا ہے ہفتے میں تین سے چار دن یوز کروانا ہے ٹھیک ہے یا تین دن یہ یوز کروائیں ایک لٹر پانی میں ایک سیسی ٹھیک ہے پانی صبح کا ٹائم آگے رکھیں ابھی تو موسم صحیح ہے جب سردی آئیں گی اس وقت پانی آگے رکھیں جو پی لیا اس کے بعد اٹھا لیں پانی ٹھیک ہے ابھی موسم صحیح ہے ابھی پانی آگے اب صبح کے ٹائم رکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا گرم ہے یعنی کہ مکس سا موسم میں رات کے تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تو ابھی دن کے ٹائم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک لٹر پانی میں ایک سیسی ڈالنا ہے تین دن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویٹرنری سٹور سے ملے گا کو سائمو سٹریس ہی جوز کرنا پڑے گا یہ سائمو سٹریس یہ اس کی قیمت تقریباً اس کے اوپر تو لکھی ہوئی ہے تین سو سی روی ہے تقریباً پونے تین سو کا یا ڈائی سو کا ڈائی سو پونے تین سو کا مل جاتا ہے جو بڑا ویٹرنری سٹور یہاں پہ لاہور میں پاکسنر میڈیکل سٹور ہے وہاں سے ہمیں کافی ہو سکتا ہے آپ کے سٹی میں یہ جو قیمت اوپر لکھی ہو اسی قیمت میں ملے بہرحال اس کے اوپر تین سو سی لکھی ہوئی ہے مجھے تو یہ دو سو ستر یا اسی روپے کا ملے ایک اٹھا بیلتا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن سستا ملے وہ بوٹل جو ہے وہ ستنہ سو کی ملی ہے اچھا یہ جو ہے جب وہ آپ نے تین دن یوز کروانا ہے اس کے بعد آپ نے اگلے تین دن جو ہے وہ آپ نے یہ سائمو سٹریس یوز کروانا ہے یہ ایک گرام ایک گرام آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک گرام ایک لٹر میں ڈالنا ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے ایک گرام تین لٹر یا چار لٹر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ فارمی مرگیوں کے لئے ہوتا ہے وہ تھوڑی یعنی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہوتی ہیں فینسی کس طرح کی ہوتی ہیں اسیل تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں چار دن یہ یوز کر لیں تین دن وہ یوز کر لیں انشاءاللہ وطالہ آپ کے جو برڈ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے انڈوں میں فرٹیلٹی بھی آجے گی اور جو کروسنگ وغیرہ مرگے کرتے ہیں وہ بھی ان کی بہترین ہو جائے گی اور جو ویک ہیں مرگے وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے جب سردی آئے گی تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو دوسرا ایک دو اشیو اور آ رہے ہیں تو اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو آپ کو بنا دوں گا انشاءاللہ تو ابھی آپ کو شوق بھی کرواتے ہیں یہ ایجی پیپر وائٹ ماشاءاللہ یہ ایجی ہنٹ ترکیش ہنٹ وائٹ کلر میں یہ دیکھیں شوق کریں ماشاءاللہ ضرور بولنے دوستہ نے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل پیپر وائٹ ہے یہ دیکھیں گردن پیس کے نا وہ رنگ بھی بڑھتے ہیں ماشاءاللہ ضرور بولنے دوستہ نے یہ مادیس کی ابھی کھڑک میں اس نے بچے نکالے ہیں آپ کو دکھائیں بھی ہیں پہلے ویڈیو میں یہ بچے نکالے ہیں اس نے کھڑک میں یہ بھی ترکیش ہنٹ مادی یہ دیکھیں یہ مادیس کی آنکھ ہے چہرہ ابھی کھڑک میں یہ پیر چہرہ 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 چہرہ